دوستوانج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کی بیچ ٹیسٹ سیریز کا دوسرے ٹیسٹ کا پہلا دن کھیلا گیا اور آج کا دن بہادی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں پہلے ہی دن بھارتی بلے بازوں کو توفان دیکھنے کو ملا تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور افریقہ کی بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا پوری رومانچک ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت سے ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستوانج جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے بیچ میں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے وہیں سیریز کا پہلے ٹیسٹ میچ کھیلا بھی جا چکا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ پہلے ٹیسٹ میں بھارت کی ٹیم کو افریقہ کے خلاف چربناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب باری تھی دوسرے ٹیسٹ کی جس کا انتظار سبھی فینس کافی بے سبری سے کر رہے تھے وہیں آج دوسری ٹیسٹ کا پہلے دن بھی کھیلا گیا اور آج کا دن بے حدی رومانچک دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ اس میچ کی شروعات ہوئی افریقہ کی کیپ ٹاؤن کے میدان پر جہاں اس میچ میں ایک بار پھر سے افریقی ٹیم نے ٹوز جیتا اور اس بار بھی افریقہ نے ٹوز جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمندرت کیا وہیں آج بھی لگ رہا تھا کہ افریقہ کے گینباز ایک بار پھر سے بھارت کے بلے بازوں کے اوپر کہر برپائیں گے کیونکہ پیچھ میں تیز گینبازوں کے لیے کافی زیادہ مدد نظر آ رہی تھی جس کے وجہ سے افریقی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گینبازی بھی چونی جس کے بعد میں میچ کی شروعات ہوئی جہاں بھارت کی اور سے کپتان روئی چھرمہ اور یشیسوی جیسوال ایک بر پھر سے بھارت کی پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے ان دونوں پر آج بھارت کی ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی کیونکہ اگر بھارت کو اس میچ میں بنے رہنا تھا تو اوپری کرم کے بلے بازوں کا رن بنانا کافی ضروری تھا وہیں روئی چھرمہ اور یشیسوی جیسوال دونوں بلے بازوں نے شروع میں سنبھل کر بلے بازی کی اور افریقہ کے گینبازوں کا سامنا کیا اور دیرے دیرے اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا حالانکہ افریقہ کے گینباز بھی کافی صدی ہوئی گینبازی کر رہے تھے اور بھارت کے بلے بازوں کو آسانی سے رن بنانے کا موقع نہیں دے رہے تھے خاص طور پر ربارڈا لاسٹ میچ کی طرح اس میچ میں بھی کافی نپی طولی گینبازی کر کے وکیٹس لینے کی لگتار کوشش کر رہے تھے لیکن دوستو روئی چھرمہ کافی اچھی لے میں نظر آ رہے تھے اور دوسرے چھوڑ پر کھڑے جیسوال بھی اٹیکنگ انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور تیزی سے اپنی ٹیم کے سکور کو آگے کی اور لے جا رہے تھے افریقہ کے گینباز لگتار وکیٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ٹیم انڈیا کے بلے باز افریقہ کو آسانی سے وکیٹس لینے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہے تھے جیسوال اور روئی چھرمہ نے تو دیکھتے ہی دیکھتے چودویں اوور میں ہی ارشتکیہ ساجداری بھی پوری کر لی اور اس کے بعد میں بھی یہ دونوں بلے باز نہیں رکے اور ان دونوں نے اپنے ہی انداز میں بلے بازی کرنی جاری رکھی جس کے چلتے اب دباؤ میں افریقہ کی ٹیم نظر آ رہی تھی کیونکہ ٹوز جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ افریقہ کی ٹیم کے اوپر ہی بھاری پڑ گیا وہیں بیسویں اوور میں تو روئیت نے دو چھکیاں اور ایک چوکہ لگا کر اوور تھے ٹوٹل انیس رند بٹول لی ہے اور اب روئی چھرمہ بھی تیزی سے اپنے آرچہ تک کی اور بڑھ رہے تھے وہیں دوسری اور کھڑے یہ شسویں جیسوال بھی روئیت شرمہ کا اچھا ساتھ دے رہے تھے سنگل ڈبل سے تو جیسوال پاری کو آگے بڑھا ہی رہے تھے سنگل میں خراب گین ملنے پر اس کا بھی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسے باؤنڈری میں کنورٹ بھی کر رہے تھے جس کے بعد 23 اوور میں روئیت نے اپنی ہاف سنچری بھی پوری کر لی اور اسی کے ساتھ میں بھارت کی ٹیم کا سکور بھی سور انہوں کے پار پہنچ گیا لیکن 29 اوور میں روئیت نے جیسوال کو آخر کار آؤٹ کر دیا اور پہلا سیشن ختم ہونے سے پہلے بھارت کی ٹیم کو پہلا جھکہ دے کر جیسوال کو پاویلین بھی بیج دیا جہاں آپ کو بتا دے کہ جیسوال نے بھارت کی ٹیم کے لیے 89 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 54 رنوں کی پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ میں پہلا سیشن یہی سماپت ہوا جس سمیں بھارت کا سکور تھا 119 رن پر ایک وکٹ جس کے بعد دوسرے سیشن کا کھیل شروع ہوا بھارت کی ٹیم کی اور سے اس بار روئیت کے ساتھ میں شبمن گل پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے ان دونوں پر اس سیشن میں ٹیم انڈیا کو ایک اچھی شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی اور ان دونوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی جہاں گل نے بھی آتے ہی بہترین شاٹ کھیلے اور چوکے بٹورے گل آج اچھی لہے میں نظر آ رہے تھے اور روہیت کا اچھا ساتھ دے رہے تھے پی تیسویں اوبر میں گل اور روہیت نے بھارت کو ڈیوڑ سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن سی تیسویں اوبر میں گرال کوئٹزے نے شبمن گل کو آؤٹ کر دیا اور بھارت کو دوسرا جھٹکا بھی دے دیا آپ کو بتا رہے کہ شبمن گل نے بھارت کی ٹیم کے لیے چوتیس گیندوں پر انیس رن بنائے وہیں اس کے بعد میں بھلے بازی کرنا ہے بھارت کی اور سے ویرات کولی جہاں کولی اور روہیت پر ٹیم انڈیا کی پاری کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی وہیں افریقہ کو جلدی سے جلدی ان دونوں بھلے بازوں کو آؤٹ کرنا ضروری تھا لیکن اس کے بعد میں کولی اور روہیت نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی دونوں ہی بھلے باز کافی اچھی لہے میں نظر آ رہے تھے اور اٹیکنگ شوٹس کھیل کر بھارت کی ٹیم کے سکور کو تیزی سے آگے کی اور بڑھا رہے تھے اور اب کپتان روہیت شرما بھی تیزی سے اپنے شرک کی اور اگرسر ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن کولی آج ایک بار پھر سے اچھے ٹیچ میں دکھائی دے رہے تھے اور چوکے پر چوکے لگا کر بھارت کے سکور میں اضافہ کر رہے تھے وہیں روہیت کا بھی بلہ آج خوب بول رہا تھا کو بتا دیں کہ روہیت شرما نے کیاونوے اوور میں کیشف مہارات کی گین پر ایک گگن چنگ بھی چھکا لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا جس کے بعد روہیت اور کولی نے تیرپنوے اوور میں بھارت کی ٹیم کے سکور کو بھی دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا وہیں چوونوے اوور میں کولی اور روہیت کے بیچ اٹھ شتک یہ ساجداری بھی پوری ہو گئی وہیں اب روہیت اور کولی کی یہ ساجداری افریقہ کے لیے خطرناک ہوتی نظر آ رہی تھی جہاں آپ کو بتا دیں کہ روہیت نے ایک سو آٹھ رنوں کی پاری کے لیے اس پاری کے دوران روہیت نے بارہ چوکے اور تین چھک کے جڑے اور اسی کے ساتھ میں دوسرے سیشن کا کھیل ختم ہوا دوسرے سیشن تک ٹیم انڈیا نے دو سو گیارہ رن بنائے دو وکٹ کھو کر اور اس کے بعد میں تیسرے سیشن کا کھیل شروع ہوا بھارت کی اور سے کولی اور شریع سیئر میدان پر آئے ان دو نے بھی سیشن کی شروعاتی اووروں میں سمل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے بھارت کی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی خاص طور پر کولی کافی اچھی لہمیں دکھائی دے رہے تھے اور سوچ بوچ کے ساتھ میں بھارت کی ٹیم کے لیے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہیں دوسری اور کھڑے ائیر بھی کولی کا اچھا ساتھ نبا رہے تھے جہاں کھولی اور ائیر کے بیچ میں کافی اچھا تالمیل بھی نظر آ رہا تھا وہ ان دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے انہتر ویں اوور میں بھارت کو بھی دھائی سو رنوں کے پار پہنچا دیا اور اب کھولی بھی تیزی سے اپنے آرچھتک کی اور بڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے دباؤ افریقہ کی ٹیم کے اوپر زیادہ نظر آ رہا تھا لیکن اب ائیر نے بھی اپنے ہاتھ کھولنے شروع کر دیے اور تابر توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی جس کے بعد چوہتر ویں اوور میں ویرات کھولی نے یانسن کی گین پر ایک بہترین ٹائمنگ بڑا چوکہ لگا کر اپنی ففٹی پوری کر دی جس کے بعد تو ائیر اور کھولی نے لگ بگ سو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ میں بلے بازی کی اور ہر ایک اوور میں ایک باؤنڈری بٹوری وہیں اٹھتر ویں اوور میں کھولی اور ائیر کے بیچ میں ارچھتکی ساجداری بھی پوری ہو گئی جس کے بعد انیاسی ویں اوور میں بھارت کی ٹیم کا سپورٹ تین سو رنوں کے پار پہنچ گیا لیکن اس کے بعد میں کھولی زیادہ دیر نہیں ٹک پائے اور بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں ویرات کھولی یانسن کا شکار بن گئے آپ کو بتا دیں گی کھولی نے بھارت کی ٹیم کے لیے ایک سو انیس گندوں پر بہتر رنوں کی پاری کھیلی اور اس کے میں بلے بازی کرنا ہے ویکٹ کیپر بلے باز کھیل راہل جنہوں نے لاسٹ میٹ میں افریقہ کے خلاف شتکیے پاری بھی کھیلی تھی جس کے بعد ایئر اور راہل نے ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی ایئر بھی اب تیزی سے اپنے ارچھتک کی اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہیں راہل نے بھی آتے ہی اگریسیو اپروچ کے ساتھ بلے بازی کرنی شروع کر دی راہل تو آج سو سے بھی زیادہ کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ باؤنڈریاں بٹو رہے تھے جس کے بعد 86 میں اوور میں ایئر نے اپنی 50 پوری کر دی اور اسی کے ساتھ بھارت کا سکور بھی ساڑھے تین سو رنوں کے پار پہنچ گیا اس طرح سے پہلے دن کا کھیل سماپت ہونے تک بھارت کی ٹیم نے تین سو اکتر رن بنائے چار وکٹوں کے نقصان پر جہاں ایئر 56 اور راہل 33 اند بنا کر ناباد ہیں اگر آپ کو بتا دیں گی یہ صرف ایک پریکٹس میچ کھلا گیا تھا بھارت اور افریقہ کی ٹیم کے بیچ میں اور اس میچ میں بھارت کی ٹیم کے بلے بازوں نے کافی اچھا پردرشن کیا جو کی بھارت کے لیے ایک بڑی ہی خوشی کی بات ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کی ٹیم دوسرے میچ میں افریقہ کو ہرا کر واپسی کر پائے گی یا نہیں آپ اپنی خیمتی رہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا